نمشکار دوستو آپ کا سواگ کرتا ہوں مائی پلانٹ یوٹیوب چینل پر دوستو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ہیبکس کے اوپر دوستو یہ میرا ہیبکس کا پلانٹ ہے اس میں ییلو کلر اور پیچ میں دیکھ رہے ہیں ریڈ کلر کا فلاور آتا ہے دوستو یہ بڑا ہی خوبصورت فلاور ہے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھنے میں دوستو میں بتاؤں گا آج اس پہ آپ اس کو کیسے کیر کر سکتے ہیں اس کی خات کے بارے میں بتاؤں گا دوستو جیسے دیکھتے ہیں ہم دسمبر میں سردی پڑھنی لگتی ہے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں دوستو اس کو شیڈ والی ایریا میں رکھیں تھاکہ آپ کا جو یہ پلانٹ ہے جلدی سے پھول دینے لگ جائے جیسے کی مارچ میں ہی دینے لگ جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں ابھی میں نے شیڈ میں نہیں رکھا تھا تو تھوڑا سا یہ اس کے پتے جھڑ گئے تھے اب یہ نئے پتے آئے ہیں اور نئے پھول آنے لگے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ اس کے بڑس آ رہے ہیں یہ دیکھئے دوستو ادھر ہے یعنی کہ اوپر ہے اس پہ بھی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یعنی کہ اس میں دس پندرہ پھول تو لگیں گے ہی لگیں گے اب دوستو میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو اس میں کون سی خات ڈالیں اس میں دوستو ہم ڈی اے پی ڈال سکتے ہیں جیسے کی ہفتے میں ڈال سکتے ہیں پندرہ دن کے بعد ایک چمچہ سر جرور ڈال ہی دیں یا دو چمچکیں کی پیڑ بہت بڑا ہے بڑا ہو چکا ہے بارانچ کے پوٹ میں لگا ہے یہ میرے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو اور اس کی ہر ہفتے ہر ہفتے ایک بار اس میں گڑائی جرور کریں دوستو جب اس کو پانی ڈالیں دوستو آپ اس کے پانی کا گھول تیار کر لیں جیسے کی میں نے تیار کیا ہوا ہے دیکھو دوستو اس میں میں نے ڈالا ہے جیسے کی 20 لٹر پانی کا گھول تیار کیا تھا دوستو میں نے یہ بہت لے بھر کے رکھی ہیں جو کی آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں 20 لٹر پانی میں دوستو میں نے پانچ کلو گھوبر ڈالا تھا اور ایک کلو سرسوں کی کھلی ڈالی تھی اور 200 گرام گھڑ ڈالا تھا دوستو اور یہ میرا گھول تیار ہے دوستو جیسے کی یہ کافی زیادہ گھڑا ہے دیکھ سکتے ہیں پر اس کو جب میں ڈالتا ہوں کم سے کم ایک لٹر میں صرف ایک ہی ڈالتا ڈالتا ہوں دیکھتے ہیں دیکھو دوستو میں دکھانے جا رہا ہوں آپ کو یہ اتنا گھڑا ہے کہ اس کا کلر ایسا ہے یہ دوستو اب میں اس کو ڈلیوٹ کروں گا جیسے کی آپ کو ڈلیوٹ کر کے دکھاؤں گا اور آپ کو ڈلیوٹ کر کے دکھاتا ہوں دوستو جیسے کی ہم نے اس پلانٹ میں ڈالنا ہے اس کو ڈال لیں دیکھو دوستو اس کا کلر ایسا ہو جاتا ہے اور ہم اس پلانٹ میں ڈال سکتے ہیں اس کو میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ کو اس کا گھول کیسے تیار کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سرسوں کی کھلی نہیں ہے آپ اس میں جو ہمارے گھر میں یوس ہونے والی سبجیاں ہوتی ہیں اس کو بھی آپ گلا کر اس بیسی لٹر کی پانی کی بالٹی بھر کے رکھ لیں اس میں ایک کلو چھلکا ڈال دیں گوبر ڈال دیں اور دو سو گرام یا دو سو گرام آپ گھر ڈالنے خراب ہوا دوستو یہ آپ کا گھول تیار ہو جائے گا اور آپ ہم اپنے پلانٹ میں اس سے ڈالیں جیسے آپ کے پاس بیس لٹر کی بالٹی ہے اس میں کم سے کم ایک کپ ڈال کے رو جاننا ہی اپنے پلانٹ کو دیتے رہیں دوستو اس سے کیا آتا ہے کہ جو پلانٹ ہے وہ ہرا بھرا رہتا ہے اور اس میں جو فول آتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میرے اس پلانٹ میں خوب سارے برس آ چکے ہیں اس میں فول ابھی کھلا ہے یلو کلر کا دیکھ رہے ہیں آپ میں باقی بھی آپ کو جب پلانٹ میں فول آ جائیں گے اور آپ کو دکھاؤں گا کی دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میری ویڈیو نیکس ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں دوستو موسیقی